اسلام علیکم میں صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے انیر سب سے پہلے وزیر اللہ پنجاب کے پروگرام اب گاؤں چنکیں گے سلسلہ میں ریونیو افیسر محمد تحسین تحصیل دار ایکس ملیٹری ایڈی ایل جی وزیر آباد نے یونین کانسل جورا اور یونین کانسل نت کلان کا وزیر کیا سردار تاہر محمود کی رپورٹ یونین کانسل جورا کے وزیر کے دوران سیکٹر یونین کانسل جورا حاجی پرویز محمود کمیٹی میمران سید عمران علی شاہ نکوی سید کاہر شاہ نکوی رانا زی شان راشد خان چودری زبیر الحسن خان رانا محمد عظیم پتواری محمد احتشام پتواری حلقہ جورا انچار چوکی جورا محمد نواز وریج کے علاوہ علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریونیو افیسر محمد تحسین نے وزیر اللہ کے پروگرام کی افادیت سے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کو بترائے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل کروانے میں کوئی قصر نہ چھوڑیں گے موازدین علاقہ نے تحسین کی خوش اخلاقی اور مسائل کے پوری حل پر ان کا شکریہ آدھا کیا اہل دہی نے ریونیو افیسر سے استعداد کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں صوبائی گورنمنٹ کی جگہ پر تین برے جوہل جوکی اس وقت نجائز قابضان نے ان پر غیر قانونی طور پر سینہ زوری سے قبضہ کر رکھا ہے اور اپنے تصرف میں لارہی ہے پانی کی نکاسی کا کوئی معقول بندو بس نہ ہونے کی وجہ سے پورے گاؤں کا پینے کا پانی خراب ہو چکا ہے گلی اور نالیوں میں نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے تافن پھیل چکا ہے اہل دہیوں امید کرتے ہیں کہ ریونیو افیسر ضرور ہماری اس پریشانی کو عالی حکام تک پہنچائیں گے اور نجائز قابضان سے سرکاری جوہر واقضات کروائیں گے نیز اہل دہی نے ریونیو افیسر تحسین سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ ہمارے گاؤں جورہ میں جو کے دیگر دس کے قریب دہات کی خریداری کا مرکز ہیں میں ناقص غیر میاری اور اشیاء کی قیمتوں کے اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر کسی پرائیس کنٹرول مجیسٹیٹ کی ڈیوٹی لگائجے اس کے علاوہ جگہ جگہ مینی پیٹرول پامپس اور گیس فیلنگ کی دکانیں بنا کر لوگ عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں جو کسی وقت بھی کسی بریہات سے کا سبب بن سکتی ہے یونین کانسل جورہ کے بعد یونین کانسل نتکران کے میمران کے میٹے اہل دہی موزدین نے بھی ریونی افیسر تحسین سے ملاقات کی اور ان سے گون اور یونین کانسل کے مسائل سے آگاہی حاصل کی تاہم تمام مسائل کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کو آگاہ کیا اور ان کا حل کرنے کا وعدہ کیا اہل علاقہ نے ریونی افیسر تحسین ایکس ملیٹری اسسسٹر کمیشنر محمد سلیم آسی اور ڈیپٹر کمیشنر ڈسٹک وزیر آباد امار فروغ کے اقدام پس رہا اور خوش آئند قرار دیا